پیارے سامین و ناظرین پیارے سامین و ناظرین رزق کی حوالے سے بہت سارے دوست احباب مائیں بہنی اور بیٹییں لکھتی رہتی ہیں کہ رزق کی تنگی ہے رزق کی حوالے سے کہ کاروبار نہیں چلتے رزق کی بندش ہے کاروبار کی بندش ہے اس کے لیے کوئی عمل اور کوئی وظیفہ بتلائیں پیارے سامین و ناظرین میں آج آپ کو انتہائی مجرب اور عزمدہ عمل اور وظیفہ بتلانے لگا ہوں میں جس عمل جس وظیفہ کو نا جو سب سے زیادہ لوگوں کو بتلاتا ہوں اس کے احتمام کریں وہ میں آپ آپ کو بھی بتلانے لگا ہوں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت پرندوں کو جس دعا کی برکت سے جس دعا کے صدقے سے رزق دیتے ہیں وہ سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم ہے یا ایسے ہی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم و بحمده استغفراللہ ہے آپ دیکھیں صبح ہوتے ہی خالی پیٹ اور خالی میدہ اپنے گھروں سے اپنے گونسلوں سے اڑان برتے ہیں اور پورا دن گھومتے رہتے ہیں ان کا کوئی کام کاروبار نہیں ہوتا انہوں نے کسی بھی قسم کے دفتر آفز کو نہیں جانا ہوتا اللہ وحدہو لا شریک کی ذات پرنا تفقل کرتے ہوئے اور یہ تسبیح سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم و بحمده استغفراللہ پڑھتے ہوئے گونسلوں سے نکلتے ہیں اور سورج ڈھلتے ہوئے شام آتے ہوئے برے ہوئے میدوں کے ساتھ برے ہوئے پیٹوں کے ساتھ اپنے گونسلوں میں اپنے گھروں کو وہ لوڑتے ہیں اور چہچہاتے ہیں آپ نے نہیں دیکھا کہ شام کے وقت یہ مینا یہ پرندے کتنے چہچہاتے ہیں کتنے خوش ہوئے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزید کی حمد و سنا پڑھ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اس اللہ رب العزید کی حمد و سنا بیان کر رہے ہوتے ہیں حمد و سنا پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ صبح خالی پیٹ نکلے تھے شام ڈلتے ہوئے بھرے ہوئے میدوں کے ساتھ بھرے ہوئے پیٹوں کے ساتھ وہ اپنے گونسلوں کو اپنے گنوں کو لوٹ آئے ٹھیک ہے ایسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد سورج کے تلو ہونے سے پہلے پہلے سو مرتبہ انہی کلمات سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم و بحمدہی استغفراللہ پڑھنے کے احتمام کرے گا اللہ رب العزد خزانہ غیب سے نہ اس کے رزق کا بندو بس فرما دیں گے ایسے ہی میں نے بہت سارے بزرگانی دین سے اپنے مشاہد سے علماء سے اولیاء سے سنا ہے کہ فجر کی سنتوں فرضوں کے درمیان یعنی فجر کی سنتیں پڑھ لی اور فرض پڑھنے سے پہلے پہلے سو مرتبہ اگر اس کو پڑھنے کے معمول بنا لیں اللہ رب العزد بے پناہ بے پناہ رزق عطا فرماتے ہیں رزق کاروبار جو ملاجم میں خوب برکتیں اللہ رب العزد عطا فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ ایسے ہی میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں چاہے آفج میں کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں دکان ہے جو بھی کام کاروبار کرتے ہیں زبان سے آپ قصد کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ اور ایسے ہی سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہا کریں جب آپ اس کا معمول بنا لیں گے یہ آپ کا وظیفہ بن جائے گا رزق بن جائے گا کھانا پینا بن جائے گا پھر آپ اپنے رزق کو دیکھیں اپنے کام کا روبار میں برکت دیکھیں اللہ رب العزید کی نعمتوں اللہ رب العزید کے آپ کے اوپر جو ہیں انعماد انوارات اور برکات اس کا نزول دیکھیں یہ اتنی مبارک اور اتنا بابرکت کلمہ ہے اس کو پڑھنے کے احتمام کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے مجھے اجازت دیجئے اپنے چینل وظائف ٹیو کو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ